گین سے چھیڑ کھانی کو لے کر ویوادوں میں گھیرے آسٹریلیا کے کپتان اسٹیون اسمیت نے انڈین پریمیر لیگ کی ٹیم راجستان رویلز کی کپتانی سے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے اسمیت کے اس فیصلے کے بعد فرنچائی جی نے انجکیر رہانے کو ٹیم کا کپتان بنایا ہے فرنچائی جی نے سوم وار کو ایک بیان جاری کر اس بات کی جانکاری دی فرنچائی جی دوارہ جاری کیے گئے بیان میں ٹیم کے ہیڈ آف کرکٹ جوبین بھروچہ نے کہا کہ ہم اسمیت سے لگتار سمپرک میں ہیں اسمیت کا ماننا ہے کہ موجودہ پریستیتی میں راستان رویلز کے لیے صحیح یہی ہوگا کہ وہے کپتانی چھوڑ دے تاکہ ٹیم بینا کسی پریشانی کے آئی پیل کے تیاری شروع کر سکے انہوں نے بی سی سی آئی کے ادھیکاریوں اور اپنے پرشنسکو کا ان کا سمرسل کرنے کے لیے شکریہ آدھا بھی کیا رہانے کو کپتان بنایا جانے پر جوبین نے کہا کہ رہانے کافی لمبے سمیں سے ٹیم کا حصہ رہی ہیں اور وہ ٹیم کو کافی اچھے سے جانتے ہیں ہمیں اس بات میں کوئی سندے نہیں کہ وہے ٹیم کے لیے اچھے کپتان ثابت ہو گوار طلب ہے کہ اس میں تو رون کی ٹیم تب ویبادوں میں آگئی سی جب دکشن افریقہ کے خلاف کیپ ٹراؤن میں کھیلے گئے تیسرے ٹیشٹ میچ میں کیمرون بین کرافت کو گین سے چھر چھار کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور بعد میں بین کرافت تاکہ اس میں دونوں نے اس بات کو قبول آبی تھا کہ گین سے چھر چھار ٹیم کی جوجنہ تھی اس کے بعد کرکٹ آسٹریلیا نے اس میں اس کو کپتانی اور اپ کپتان ڈیویڈ وارنر کو تیسرے دن ٹیشٹ کے باقی بچے دو دن کے لیے پدو سے ہٹا دیا تھا انتراشتے کرکٹ پریشد نے بھی اس میں پر ایک میچ کا پرتیبند اور پورے میچ کی فیس کا جرمانہ لگایا تو وہیں بین کرافت پر میچ فیس کا پچھتر فیس دی جرمانہ لگایا گیا